دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بھی اس پانس مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سریز کا پانس ہوا یعنی انتی مقابلہ آس سام سات پزیس کی کھیلا جائے گا لیکن دوستو اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے بھارتھ ٹیم کے کپتان سوری کمار یادو نے اور اس دوران کپتان سوری کمار یادو نے اس مہا مقابلے میں اسٹریلیا کو ہرانے کیلئے بھارتھ ٹیم کی پلائنگ لیول میں ایسے سے دھاکڑ کھلاریوں کو موقع دیا ہے جن کا نام سن کر اسٹریلیا کے کھیمے میں ایک ہوف کا ماحول پیدا ہو جکا ہے اور اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے اسٹریلیا کو بھارت کی ہاتھ و ہار کا ڈر ستانے لگایا کیونکہ دوستو کپتان سوری کمار یادو نے آج کے اس مہا مقابلے میں بھارتھ ٹیم کے ان سبھی کھلاریوں کو موقع دیا ہے جو اپنی فوم کی چرم پر ہے اور اسٹریلیا کے خلاف اس پانس مقابلوں کی سریز کے انتی مقابلے میں اپنی بلے اور گینج سے جم کر کورا مچانے والے ہیں تو دوستو آخر کار بھارت اور اسٹریلیا کے بیز اس پانس مقابلوں کی سریز کے انتی مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے بھارتھ ٹیم کے کپتان سوری کمار یادو نے بھارتھ ٹیم کی پلائنگ لیون میں کون کون سے بڑے اور چوکانے والے بدلاؤں کی ہیں اور کیا رہنے والی آج کے اس مہا مقابلے میں بھارت کی فائنل پلائنگ لیون سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے دوستو آج کے اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں کیونکہ دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے کافی زیادہ خاص ہونے والا ہے تو وہ یہ آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے کہ بھارتھ ٹیم آج کے اس مہا مقابلے کو اپنی نام کرے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیچے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے گی بھارت اور روشلے کے 25 مقابلوں کی ٹیٹ ٹونٹی سیریز کا 5 وعیانینتی مقابلہ چننہ سوامی کے میدان پر کھیلا جائے گا جس کی شروعات بھارتے سامنسار آج سام سات بجی سے ہونے والی ہے آپ کو بتا دے اس سیریز کے شروعاتی چارو ہی مقابلے ایسی پیچھو پر کھیلے گئے تھے جو گیند بازوں کے لئے کافی زیادہ مددکار تھی لیکن دوستو آج کا یہ مہا مقابلہ چننہ سوامی کے میدان پر کھیلا جائے گا اور جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں چننہ سوامی کا یہ میدان بلے بازوں کے لئے کافی زیادہ مددکار ثابت ہوتا ہے ایسے میں آج کس مہا مقابل میں گیند بازوں کی سامت آنے والی ہے یعنی آج کے مقابل میں رنوں کا سیلاب آنے والا ہے اور سبھی ایک قیاس لگا رہے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے بیج آج ایک آئی سکورنگ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ دوستو فرقی گیند بازوں کو یہاں تھوڑی بہت مدد ملتی ہے ایسے میں فرقی گیند بازوں کا جلو اب اس مہا مقابلے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دونوں ہی ٹیموں کے لئے یہ مہا مقابلہ کافی زیادہ اہم ہونے والا ہے کیونکہ دوستو جہاں بھارتی ٹیم اس مہا مقابلے کو جیت کر ایسے میں اس مہا مقابلے کو جیت کر اپنی لاز کو بچانا چاہے گی یعنی دو ہی ٹیمیں اس مہا مقابلے کو جیتنے کے لئے پوری زان لگانے والی ہے ایسے میں اس مہا مقابلے میں رومانچ اپنی چرم پر دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن دوستو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کپتان سوری کماریادوں نے سنتی مقابلے میں ایسے ٹیموں کا سوایہ کرنے کے لئے بھارتی ٹیم میں کون کون سے گیارہ بھوکے شیروں کو موقع دیا ہے اور کسے دکھایا بھار کا راستہ دوستو اگر سب سے پہلے بھارت کے اسلامی جوڑی کی بات کرے تو آپ کو بتا دے کپتان سوری کماریادوں نے بھارت کے اسلامی جوڑی کی روپ میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا ہے یعنی سوری کماریادوں نے ایک بار پھر ایتراز گائی کواڑ اور ہسرسوی جیسوال کو ایتراز گائی کواڑ کے بلے نے اوشٹیلیا کے خلاف اس سریز میں جم کا دھار نگائی ہے اور ایتراز گائی کواڑ انتراشت اسطر پر اوشٹیلیا ایک خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں سب سے زیادہ رن بنانے کے ماملے میں پہلے پایدان پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ دوستو گائی کواڑ نے جہاں اوشٹیلیا ایک خلاف دوسری ٹی ٹونٹی مقابلے میں اپنے بلے سے شاندہ ان ٹیونڈرنوں کی پاری کھیلی تھی تو وہیں تیسرے مہا مقابلے میں دیتراز گائی کواڑ نے شاندر بلے بازی کا نظارہ پیس کرتے ہوئے 123 رنوں کی تپانی پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو سریز کے سنتی مقابلے میں ایک بار پھر دیتراز گائی کواڑ اپنے بلے سے جم کر دبائی کا منظر دکھانے والی ہے تو وہیں گائی کواڑ کے جوڑی دار جیسوال بھی اپنی فوم کی چرم پر ہے اور پسلے مقابلے میں بھی جیسوال نے اپنے بلے سے جم کر کوراں بچایا تھا حالانکہ جیسوال اپنی پاری کو بڑی پاری میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے تھے ایسے میں دوستو جیسوال آج کے اس مہا مقابلے میں ایک بڑی پاری کھیلنا چاہیں گے وہی دوستو نمبر تیم پر کپتان سوری کماری آدو نے ایک بار پھر اسرے سیئر کو بلے بازی کرنے کا موقع دیا ہے جیسوال آپ کو بتا دے شروعاتی تین ہوئی مقابلے میں بہتر ٹیم کے اور سے نمبر تین پر اسرے سیئر کو بلے بازی کرنے کا موقع دیا گیا تھا لیکن دوستو آج کے اس مہا مقابلے میں بہتر ٹیم کے اور سے نمبر تین پر اسرے سیئر بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آنے والے ہیں آپ کو بتا دے اسرے سیئر کا بلہ بھی ٹی ٹوئنٹی فور میٹ میں جم کا دھڑ دکھاتا ہے حالانکہ دوستو پچھلے مقابلے میں سرے سیئر اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنے ہی پائے تھے اور بوری طرح سے فروب ثابت ہوئے تھے ایسے میں کپتان سوری کماری آدو کو آج کے اس مہا مقابلے میں سرے سیئر کے بلے سے شاندر پاری کی امید ہوگی وہی نمبر چار پر ایک بار پھر کچھ سوری کماری آدو بلے بازی کرنے کو میدان پر آئیں گے وہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سوری کماری آدو کتنے شاندر طوفانی بلے باز ہے اور اس سیریز میں سوری کماری آدو کے بلے سے کمال کی پاریہ دیکھنے کو ملیے حالانکہ پچھلے مقابل میں سوری کماری آدو کا بلہ پوری طرح سے خاموز دیکھنے کو ملا تھا آپ کو بتا دے پچھلے مقابل میں سوری کماری آدو مطر ایک رن بنا کر چلتے بنے تھے ایسے میں سنتیم مقابلے میں سبھی کو سوری کماریادوں کے بلے سے ایک طفانی پاری کی امید ہوگی جبکہ نمبر پاس پر کپتان سوری کماریادوں نے کوئی بھی بدلاؤں نہیں کیا ہے اور ایک بار پھر بھارٹے ٹیم کے اور سے نمبر پاس پر رنگو سنگ کو ہی کھرنے کا موقع دیئے وہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں رنگو سنگ کی تشاندار بلے باز ہے اور رنگو سنگ نے ابھی تک ہر ایک مقابلے میں بھارٹے ٹیم کے اور سے نمبر پاس پر آ کر کمار کی بلے بازی کیا ہے وہ جب بھی بھارٹے ٹیم سنکٹ میں ہوتی ہے تب رنگو سنگ بھارٹے ٹیم کے لیے سنکٹ موچن بن کر سامنے آتے ہیں اور پسلے مقابلے میں بھارٹے ٹیم نے کمار کی بلے بازی کا نظرہ پیس گیا تھا آپ کو بنا دے پسلے مقابلے میں رنگو سنگ نے ماتر گونتیس گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے چھہیانیس رنگو کی شاندر پاری کھیلی تھی اور بھارٹے ٹیم کو ویزے بنانے میں اپنا اہمی یوگدان دیا تھا ایس امی سریس کے انتیم مقابلے میں ایک بار پھر کپتان سوری کمار یادو کو رنگو سنگ سے تفانی پاری کی امید ہوگی وہی رنگو سنگ کے علاوہ نمبر چھے پر کپتان سوری کمار یادو نے ایک بار پھر وکٹ کی پر بلے باز کے طور پر جیتے سرما کو موقع دیا ہے جو اس سمیشاندر پھر میں چل رہے ہیں اور آئی پیل میں جیتے سرما پنجاب کی اور سے کھیلتے ہوئی کمال کی بلے بازی کرتے ہیں وہ جب پچھلے مقابلے میں جیتے سرما کو بھارٹے ٹیم کی اور سے کھیلنے کا موقع ملا تھا تب جیتے سرما نے تفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ماتر گونیس گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے 35 رنگو کی تفانی پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو کپتان سوری کمال یادوں نے ایک بار پھر اوشٹلیا کلاف اس انتیم مقابلے میں بھارٹے ٹیم کی اور سے نمبر 6 پر جیتے سرما کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جبکہ دوستو نمبر 7 پر کپتان سوری کمال یادوں نے اکثر پٹیل کو کھیلنے کا موقع دیا ہے آپ کو بتا دے اکثر پٹیل بھی اپنی فوم کی چرم پر ہے اور پچھلے مقابلے میں اکثر پٹیل نے شاندر گیند بازی کا نظارہ پیس کرتے ہوئے تین وکیٹ لینے کا کارنامہ کیا تھا اور اوشٹلیا کے بھلے بازی کرم کو پوری طرح سے ڈھیر کر دیا تھا ایسے میں دوستو اس انتیم مقابلے میں ایک بار پھر اوشٹلیا کے بھلے بازوں کیلئے اکثر پٹیل کو پار پانا آسان نہیں ہوگا وہی نمبر 8 پر کپتان سوری کمال یادوں نے کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا ہے اور ایک بار پھر روی بشنوئی کو کھلنے کا موقع دیا ہے وہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں روی بشنوئی کتنے شاندر فرقی گیند باز ہے اور پچھلے مقابلے میں روی بشنوئی نے شاندر گیند بازی کا نظارہ پیس کرتے ہوئے ایک سفلتہ اپنے نام کی تھی اور اوشٹلیا کے بھلے بازوں کو ہاتھ کھوننے کا موقع نہیں دیا تھا ایسے میں ایک بار پھر بھارتے ٹیم کی اور سے نمبر 8 پر روی بشنوئی کی کھلتے ہوئے دکھائے دیں گے وہی نمبر 9 پر کپتان سوری کمال یادوں نے دیپک چہر کو موقع دیا ہے وہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پچھلے مقابلے میں دیپک چہر نے شاندر گیند بازی کرتے ہوئے اوشٹلیا کے بلے بازی کرم کو پوری طرح سے تحس نحس کر دیا تھا آپ کو بتا دے پچھلے مقابلے میں دیپک چہر نے دو سفلتہ لینے کا کارنامہ کیا تھا اور یادی دیپک چہر کو بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو دیپک چہر شاندر بلے بازی بھی کر سکتے ہیں ایسے میں ایک بار پھر دیپک چہر اپنی شاندر گیند بازی کے دم پر اوشٹلیا کے بلے بازی کرم کو پوری طرح سے دھیر کرتے ہوئے دکھائے دیں گے جبکہ دوستو نمبر دس پر آویس خان کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے اور پچھلے مقابل میں آویس خان نے شاندر گیند بازی کرتے ہوئے ایک وکیٹ لینے کا کارنامہ کیا تھا ایسے میں اوشٹلیا کے بلاف اس انتیم مقابلے میں ایک بار پھر آویس خان کا جلوہ دیکھنے کو مننے والا ہے وہی نمبر گیارہ پر کپتان سوری کمار یادو نے مکیس کمار کو موقع دیا ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں مکیس کمار کتنے شاندر گیند باز ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میں مکیس کمار کچھ خاص کمال کر نہیں پائے تھے اور کافی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے تھے ایسے میں اوشٹلیا کے لاب اس انتیم مقابلے میں کپتان سوری کمار یادو کو مکیس کمار سے شاندر گیند بازی کی امید ہوگی تو دوستو اوشٹلیا کے لاب اس پانس مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سریس کے انتیم مقابلے میں گیارہ بکے شیروں کے ساتھ میدان پو ترنے والے ہیں کپتان سوری کمار یادو لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارتی ٹی میں انتیم مقابلے کو فتح کر پائی گیا نہیں کومنٹ کرتی اپنی رائی ہمیں جرور دیجئے گا